امیل معروف اور نعل من کرنے کے جو آداب اور شرائط ہیں امت اور آداب اور شرائط سے بلکل جاہل اور نواقف ہے اگر نعل من کر کی شرائط اور اس کے آداب اور اس کے طریقوں سے واقفیت نہیں ہے تو عمل معروف اور نعل من کر بعد مرتبہ بڑے فساد کا ذریعہ بنے گا اصلاح کا ذریعہ نہیں بنے گا اگر من کر کرنے والے کے سوا کسی اور کو اس کے من کر کی خبر کرتا ہے تو مفسد ہے مصلح نہیں ہے یہ مفسد ہے مصلح نہیں ہے مصلح صرف وہ شخص ہوتا ہے جو صرف من کر کرنے والے کو اس کے من کر پر اپنا ذاتی تعلق اس سے بڑھانے کے بعد متوجہ کر دے اس کو مصلح کہتے ہیں کہ جس کو من کر سے روکنا چاہتا ہے اس سے اتنا تعلق قائم کر لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اسے من کر سے روکوں گا تو یہ تو یہ بات مان لے گا کیونکہ بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے تعلق نہیں ہے یا بے تعلقی ہے اس کو اعلانیہ من کر سے روکنا من کر کرنے والے کو اسرار پر ڈال دیتا ہے جو من کر کے کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے ایک تو مذنب ہے ایک مصر ہے ایک گناہ کرنے والا ہے ادھے گناہ پر پڑنے والا ہے اس لیے تذکیر کا کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف اس کو یاد دلاو جس سے غلطی ہو گئی ہے اس کے علاوہ کو خبر کرنا کرنے والا مسلمان کو ضلیل کرنا چاہتا ہے اصلاح کرنا نہیں چاہتا یہ پکی بات یہ پکی بات ایسا شخص مفسر ہے مصلح نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد پیدا کر یعنی ایسے لوگوں سے فساد پیدا ہوگا اصلاح نہیں ہوگی ایسے لوگوں سے فساد ہوگا اصلاح تبھی نہیں ہوگی اس لیے اصول ہے یہ کہ اگر منکر کرنے والے پر ٹوک رہا ہے تو تو مسلمح ہے اور اگر دوسرے پر خبر کر رہا ہے تو غیبت کے ایسے حرام کے اندر مبتلا ہے جس کی اللہ کے ہاں توبہ نہیں ہے اللہ کے ہاں توبہ نہیں ہے سنو کیونکہ غیبت کرنے والے کی مغفرت اور اس کی گناہ کی معافی اسی کے پاس سے جسی غیبت کی ہے کسی کے منکر کی دوسرے کو جا کر خبر کرنا کہ فلاں ایسا کر رہا ہے یہ اس کے منکر کرنے سے کہی زیادہ بڑا حرام ہے اور شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ ہم تو اصلاح کے لئے کر رہے ہیں کہ اصلاح کے لئے کر رہے ہوتے تو پھر تم صرف اس سے کہتے جس سے منکر ہو رہا ہے اس کے غیر کو خبر کرنے والا مصلح نہیں بلکہ مفسد ہے جو فساد چاہتا ہے اصلاح ہرگز نہیں چاہتا جو فساد چاہتا ہے اصلاح ہرگز نہیں چاہتا اس لئے کہ اصلاح چاہنے والوں کے ذریعے بڑے بڑے کاموں کی اصلاح ہو جاتی ہیں اور فساد چاہنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد پیدا کر دیتے ہیں ان کا مقصد ہی فساد کرنا ہے ان کا مقصد فساد کرنا اصلاح کرنا نہیں ہے اس لئے کسی مسلمان کے عیق کو تلاش کرنا حرام ہے اور اس کے عیق کو دوسرے کو بتلانا اس سے بھی بڑا حرام ہے اس لئے جائیے کہ مسلح مشفق ہو مسلح کون ہے کون ہو مشفق ہو اور جس سے وہ منکر ہو رہا ہے صرف اس کو جا کر خبر کرے اگر اس کے علاوہ کو بتلا رہا ہے تو مسلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تو مسلمانوں کے عیق تلاش کرے گا تو مسلمانوں کے درمیان فساد برپا کر دے گا انہیں کہیں اولاد المسلمین افسدت ہوں کہ اگر مسلمانوں کے عیق تلاش کرو گے اور اس کی تحقیق کرو گے تو مسلمانوں میں فساد پیدا کرو گے اس لئے شریعت کا علم نہیں صرف بلکہ تربیت کا علم بھی سیکھو اس کا تربیت کا علم بھی سیکھو یہ تربیت کا کیا طریقہ ہے خلائفہ راشدین اپنی رعایہ کی تربیت کیسے فرماتے تھے کیا حصول تھے کیا ذابطے کیا طریقے اس لئے وہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرتے تھے تاکہ گناہ ثابت نہ ہو اب تعویل کا مزاج بلکل نہیں ہے مسلمان کے عیب کو چھپانا مسلمان کے عیب کو چھپانا اور اس کو دوسرے پر ظاہر نہ کرنا صرف منکر کرنے والے کو اس کے منکر کی طرف متوجہ اور متنبع کر دینا یہ تو اصلاح کا راستہ ہے اور اگر دوسرے سے کہہ رہا ہے تو غیبت کے اندر مبتلا ہے غیبت میں اس کو جس سطح پر بھی اس کی اشاعت کرے گا اسی سطح کے حرام میں مبتلا ہوگا جس سطح سے بھی جتنی بھی اشاعت زیادہ کرے گا اتنی غیبت میں زیادہ اتنی غیبت کے اندر زیادہ مبتلا ہے اگر ایک کو بتلاتا ہے تو غیبت کا اتنا درجہ ہے دو کو بتاتا ہے تو اس سے زیادہ سو کو بتاتا ہے تو اس سے زیادہ جہاں جہاں تک اس کی غیبت کے خبریں پوچھیں مسلمان کے عیب کو جہاں جہاں تک کھولتا جاوے گا اتنا ہی غیبت کے حرام میں آگے بڑھتا جاوے گا پڑھے لکھے بھی اس غیبت کے گندے اور حرام عمل کے اندر مبتلا ہیں وقت ہم تو اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے اصلاح وہ کر سکتا ہے جو مسلمان کو رسوہ کرنے سے بچانے کی کوشش میں ہو وہ مسلح ہے جو مسلمان کو ذریع کرنا چاہتا ہے وہ مسلح نہیں ہو چاہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اگر کوئی شیخ وقت ہے اور اگر شیخ وقت نہیں بلکہ نبی بھی اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مربی ہیں جو سب سے بڑے مسلح ہیں جو بھیجے گئے ہیں طریقہ ہرایت کے لئے آپ نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ فلا مسلمان سے کیا غلطی ہوئی ہے اس کو صحابہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا بلکہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا بیان ہرگز نہیں کرتے تھے یہ کہیں بھی نہیں جلے گا کہ آپ صحابہ سے صحابہ کی کمزوریاں بیان کریں آپ صحابہ صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے یہی نزاج خلافہ راشدین کا تھا یہی نزاج خلافہ راشدین کا تھا اور اپنے ساتھیوں کے تو کیا عام سے عام مسلمان کی بیعید کو ظاہر نہیں ہونے دیا ایک لڑکی جس سے زنا ہو گیا اور اس کی بقارت اور کواراپن ختم ہو گیا اس کے والدین کو خیال ہوا کہ بس ون میں اس سے غلطی ہو گئی اب اس کی شادی کا پیام آیا ہے اور اس کے اندر یہ عیب ہے کیا کرنا چاہیے اگر لڑکے والوں سے اس کے عیب کو چھپایا جاوے تو بدمام لگی کہ جی آپ نے بتایا کہ کیونے آپ کے لڑکی میں عیب ہے اور اگر بتاوے ہیں تو کیسے بتلاوے ہیں تو کہا کہ چلو اب تمہار سے مشورہ کرتے ہیں آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی اصلاح بھی چاہیں گے تو اس بارے میں وہ کئی مشورہ بھی نہیں کریں گے یہ چاہیں گے کہ غلط کرنے والے کو پتا چلنے سے پہلے سب کو معلوم ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے ایسے لوگ مسلمان کی تظریر چاہتے ہیں اصلاح نہیں چاہتے چنانچہ جا کے ہے عمر رضی سے مشورہ کیا امینین آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا اب اس کی شادی کے پیام آیا ہے کیا کریں لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی میں آئے بھے انہیں اختیار شادی کریں نہ کریں عمر نے فرمایا اس لڑکی کی شادی ایسے کرو دیسے تم انتہائی پاک دامن اور عفیفہ لڑکی کی شادی کرتے ہو جس سے کوئی گناہ نہ ہوا اس طرح کی شادی کرو اور اگر تم نے لڑکی کا حال اور اس کا یہ گناہ کسی کو بتلایا تو میں تم دونوں لڑکی کے معباب کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی اور اتنی سخت سزا دوں گا اگر پتہ سے لگیا لوگوں کو اس لڑکی کے عیب کا اور اس کی زنا کی تم نے خبر کی تو میں ایسی سزا دوں گا کہ سارے ملک والوں کے لیے عبرت بن جا لے گی ہرگی زمتانہ لڑکی والوں کو لڑکی میں کیا آئے تھے اس کی شادی ایسے کرو جیسے ایک پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے یہ فرمایا جب یہ مزاج مسلمانوں میں ایسے ختم ہو جا لے گا تو پھر مسلمانوں کی جماعتوں میں تفریق پیدا ہو جائی یہ بات دی ہے یہ بات دی ہے پھر مسلمانوں میں تو حضرت کی بات ساری بات کی نقل کر رہا ہے محمد صاحب کے بیانات کے سن میں پڑھتے نہیں ہوں تو حضرت کے بیانات میں نے کوئی نہیں پڑھتا اخبار پڑھتے ہو اخبار بیانات ہی پڑھتے ہیں سارے میں تم سے سب سے کہتا ہوں کہ محمد صاحب کے بیانات خوب پڑھا کرو محمد صاحب کے بیانات خوب پڑھا کرو اور جو کچھ پڑھا کرو اس کو بیان دیا کرو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معاصرین کے ظلمیان ایسے علم اتا فرمایا تھا کہ اچھے اچھے بغلے جھانتے دے اچھے اچھے جی ہاں اس دعوت کی وجہ سے اتنا استنبات اور اتنا استعظار تھا تو حضرت کے بیانات پڑھو اس سے اندازہ ہوگا حضرت کے بیانات کے چکڑا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی قول و فعل کی تعبیل نہیں کریں گے تو مسلمان کبھی مجتمع نہیں رہ سکتے مسلمان کے عیب کو تلاش کرنا کتنا بڑا گناہ ہے بلکہ مسلمان کے عیب کی عیب جو ہی کرنے والا مرے گا نہیں جدہ کس عیب کے اندر امتلا نہ ہو جارے اللہ سے بہت عافیت مانگنی چاہیے مسلمان مخرمہ روایت کہتے ہیں عبدالحمنعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مدینہ میں پہرہ دیا چلے جا رہے تھے اچانک دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے چراغ چمک رہا ہے تو چلے اس گھر کی طرف دروازے پر پہنچے تو دروازہ جکا ہوا تھا اندر کچھ لوگ تھے ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور تمہیں نے فرمایا عبدالحمنعوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ جانتے ہو گھر کس کا ہے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتے کس کا گھر ہے فرمایا ربیع بن عمیہ بن خلف کا گھر ہے اور یہ اس وقت شراب پی رہے ہیں اس وقت شراب پی رہے ہیں اور میں نے خود دیکھ لیا فرمایا شراب پی رہے ہیں اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر کو خیال ہوا کہ مجھے ان کے شراب پینے کی خبر عبدالحمن بن عوف کو نہیں کرنی چاہیئے تھے میں حضرت اللہ معاف فرماوے اس وقت تک چین نہیں پڑتی ساتھیوں کو جب تک ایک ساتھی کی گناہ کی سب کو خبر نہ کر دیں کتنی بات کہہ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے حضرت عمر فرمایا کہ حضرت الرحمن اب بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہیں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہیں میں نے صحیح کیا یا غلط کیا سننے ہیں نہیں یہ ہے مطلب اس کا سوالیا شان ہے حضرت الرحمن میں نے یہ تمہیں بتا دیا کہ رضیہ ابن عمیہ ابن خلف شراب پی رہے ہیں اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہیں حضرت الرحمن عمر فرمایا کہ میرا خیال دون امین یہی ہے کہ اللہ نے جسی سے ہمیں روکا تھا آپ وہ کر بیٹھے لیکن ایک آدمی کو بتایا ہے وہ بھی کون کیا مقامین کا عبد الرحمن عرف یہ کہا تھا کہ عبد الرحمن اپنے پیر و جنت میں چل کے دکھ لائے گا سب سے زیادہ خرج کرنے والے اتنے اعتماد کا آدمی استقل ساتھ رہنے والے لیکن صاف بات ہے حضرت الرحمن سے کہا کہ امینین اللہ نے جسی سے ہمیں روکا تھا وہ آپ کر بیٹھے ہیں اللہ نے فرمایا لا تجسسو کسی کا عید تلاش مت کرو اور ہم نے عید تلاش کر لیا ہے حضرت الرحمن وہاں سے شراب پیتا ہو اور لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ مدینہ کا پہلہ دے رہے تھے رات کو ایک آدمی کے آواز سنی جو اپنے گھر میں گانا گا رہا تھا حضرت الرحمن دیوار پھلان کر داخل ہوئے اندر اور یہ کہا اے اللہ کے بندے کیا تیرا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا اور تیرے گناہ پر اللہ پردر ڈالے رکھیں گے حالانکہ اللہ ستار ہیں جب اللہ ستار ہیں تو ہم پردر اٹھانے والے کون ہو سکتے ہیں سنو تخلقو بی اخلاق اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ والے اخلاق استیار کرو جب اللہ تعالی کی ایک صفت ستار ہے جس کو عذاب دینے اور حساب کرنے کا پورا حق ہے جب وہ ستار ہے تو جن بندوں کے پاس عذاب اور حساب کا اختیار ان کو نہیں ہے تو وہ کسی کا پردہ اس کے گناہ سے کیسے اٹھا سکتے ہیں یہ فرمایات عمر نے کہ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اللہ تیرے گناہ کو چھپائے رکھیں گے وہ تو اللہ کے نافرمانی کرتا رہے گا اتنا سنتے ہی اتنا سنتے ہی انہوں نے کہا یا امینین جلدی نہ کیجئے مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجئے اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے ایک نافرمانی کی ہے کہ میں شرع پی رہا ہوں یا میں گانا گا رہا ہوں تو آپ نے اللہ تعالی کے تین حکم توڑے ہیں آج بھی بعض مرتبہ ایک چیز کی اصلاح کرنے جاتا ہے دوسرے کے ایک گناہ کی اصلاح کرنے میں خود سو گناہ کر بیٹھتا ہے یہاں یہ میں بتانا چاہتا ہوں دوسرے کے دوسرے کے ایک گناہ کی اصلاح میں خود سو گناہ کر بیٹھے گا بعض مرتبہ دوسرے کے ایک جھوڑ کو ثابت کرنے کے لئے آدمی خود سو جھوڑ بولتا ہے وہ اس سے اس سے گناہ میں کہیں آگے بڑھ جاتا ہے امینین اگر میں نے اللہ کا کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی تین نافرمانی کی ہیں اللہ نے فرام وَلَا تَجَسَّسُو کسے کا عید تلاش مت کرو اور آپ نے گھر میں گھس کر میرا عید تلاش کیا ہے ایک گناہ تو یہ کیا اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے وَعَسُ الْوُجُدَ مِنْ عَبُوا بِهَا کہ گھروں میں دروازے سے آؤ اور آپ دیوار فلان کر آئے اور قرآن میں ہے اجازت لے کر آؤ اور آپ بغض اجازت کے اندر داخل ہوئے تین گناہ آپ نے کیے اور ایک گناہ میں نے کیا حضور فرمایا کہ اگر تیرے پاس واقعی کوئی خیر کی بات ہے تو میں تیجھے معاف کروں اگر میں تیجھے معاف کر دوں تو کیا تیرے پاس کوئی خیر کی بات ہے اس نے کہا کہ ہاں یعنی آئندہ نہیں کرے گا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں تیرے یہ گناہ معاف کر دوں تو تم میرے تین گناہ معاف کر دیں گا سنانچ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے ایک طرف سے آب چمکتی من نظر آئی رات کا وقت تھا عبدالر محسود رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے ساتھ تھے اس روشنی کی طرف چلے یہاں تک گھر میں داخل ہو گئے دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا اور درمیانی رات کا وقت اور ایک بڑی نیاں پیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور ایک گانے والی ناچنے والی ناچ رہی ہے ایک گانے والی گا رہی ہے بڑے میاں اتنے گناہ میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں حتمر کے آئینے کا پتا نہ چلا حتمر نے فرمایا کہ میں نے اس راج سے بڑا منظر کوئی نہیں دیکھا کہ ایک بڑا آدمی جو اپنی موت کا منتظر ہے اس گناہ میں اُبتلا ہے بڑی میاں نے سر اٹھا فرمایا بڑی میاں نے آئیت کیا ہاں ممنین میں جو کنا کر رہا ہوں تو کر ہی رہا ہوں لیکن آپ نے جو کیا ہے اس سے بھی زیادہ برا کیا ہے آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے جہاں زیادہ برا کیا ہے آپ نے عیر تلاش کیا ہے آپ کو اس سے روکا گیا ہے آپ کھلے بست داخل ہوئے ہیں اللہ نے فرمایا دروازوں سے آؤ حق Libya نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو عمر رضی اللہ تعالی یہاں سے نکلے اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے دانتوں سے اپنی چادر کو دبائے ہوئے چادر چادر کو موں میں لیے تاکہ رونے کی آواز رو رہے تھے اپنے گناہ پر رو رہے تھے اپنے گناہ پر بڑی میاں گناہ پر نہیں ریائے گناہ پر نہیں رو رہے تھے اپنے گناہ پر رو رہے تھے اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ عمر اور تیری ماں تجھے ذائع کر دے اگر تیر ابنی طرح گناہ معاف نہ کیا اب تک تو یہ گناہ چھوک کر کرتا تھا اپنے گھر والوں سے اب تو یوں کہہ گا کہ جب عمر نے دیکھ لیا گناہ کرتے ہوئے اب کس سے چھپانا تو یہ کھل کر کرے گا یہ زیادہ کرے گا چنہ آتی ہے حضرت عمر کے مجلس میں بڑے میاں نے آنا چھوڑ دیا کچھ مدد کے بعد حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے بڑے مجلس میں یہ بڑے میاں آئے اور پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے حضرت عمر نے دیکھ لیا حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا انہیں بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ چنانچہ ان کو لائے گیا ان سے کہا گیا بڑے میاں حضرت عمر نے بلایا ہے اور بڑے میاں سوچنے لگے کہ آج عمر سب کے سامنے سب کے سامنے عمر وہ معاملہ کرے گا جس سے ان کو تکلیف ہوگی بات سب کے سامنے کھلے گی بات سب کے سامنے کھلے گی آج اعلان ہوگا ہمارے غلطی کا سب کے سامنے حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں سے میرے قریب آ جاؤ اپنے قریب بلا اپنے قریب بٹھایا اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ بڑے میاں درتے درتے قریب ہوتے گئے حضرت عمر نے فرمایا دیکھو اپنا کان میرے موہ سے لگا دو اپنا کان میرے موہ سے لگا دو حضرت عمر نے اتنا قریب دیکھو یہ ہے یہ ہے عدب اتنا قریب کر لیا کہ مجلس کا کوئی آدمی نہ سنے کیا بات ہوئی روایت میں ہے ان کے کان کا لقمہ بنا لیا اتنا قریب کیا کان مو کے کہ کان کا لقمہ بنا لیا حضرت عمر نے کان میں کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے رسول بنا کر میں نے اس رات کی خبر کسی کو نہیں کی ذات کی خبر کسی کو نہیں کی ابن مسعود میرے ساتھ تھے ان کو بھی نہیں بتلایا مہنے کے گھر میں کیا دیکھا ہے حالیٰ کہ میرے ساتھ تھے بڑے میانے کہا امینین ذرا اپنا کان میرے خرید کیجئے بڑے میانے بھی حضرت عمر کے کان کو لقمہ بنا لیا حضرت عمر کے کان میں کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی یہ ہے اگر لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہو جی ہاں تو عیب کو شپانا پڑے گا اور اگر ظاہر کرنا ہے عیب کو تو اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو بلکہ ضریر کرنا چاہتے ہو اسی مسلمان کو حقیر بنانا یا اس کو حقیر سمجھنا یہ بڑی محرومی کا بڑی محرومی کا سبب ہے بڑی محرومی کا سبب ہے بڑی محرومی کا سبب ہے بڑی بڑی خیر سے محروم کر دے جاتے ہیں وہ لوگ جو کسی مسلمان کو حقیر کرنا چاہتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے کہے ہوئے تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجرین اولین اور سارے صحابہ کو لے کر عرفات سے نکلنے میں حضرت اسامہ کے انتظار کر رہے تھے دیر ہو گئی بھی کیا بات سی کیوں نہیں چل رہے کہ بھی کسی کا انتظار ہے پھرد اسامہ آئے اہل یمن نے کہا ہو ہو اس کی وجہ سے اتنی تاخیر کی گئی کس کی وجہ سے اتنی تاخیر کی گئی اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ سارے مہاجرین اولین ہیں اور یہ اسامہ ناک ان کی چھپٹی چہرہ رنگ کالے چہچکے داغ ان کا کیوں اتنی تاخیر کیا گیا کہ ان کے وجہ سے سب بڑوں کو روکے رکھا تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے کہ اہل یمن اس لئے مرتد ہوئے کہ اہل یمن نے یہ بات کہی تھی کہ اسامہ کی وجہ سے یہ تاخیر کیوں کی گئی حضرت اسامہ کو حقیق سمجھنی کے وجہ سے اہل یمن اسلام سے مرتد ہوئے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ بہت ڈرتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے بہت میں ارز کرتا ہوں اس کی وجہ بعض مرتبہ آدمی آگے بڑھنے کے لئے دوسرے کو رسوہ کرتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ اٹھا کے اتنا پیچھے لے جاتے ہیں ایک تراش کرنے سے بھی نہیں ملتے ہیں آگے بڑھنے کے لئے ہوتی ہے کوشش ہیں جی ہاں اس لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اس پر بہت چنانچہ بڑی میاں نے کہا عمر میں نے بھی اس دن سے آج تک گناہ نہیں کیا یہاں تک آقواز بیٹھا ہوا ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی میاں کی بات پر اللہ اکبر کہا لیکن لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ حضرت عمر نے تکبیر کس بات پر کہیے متلایاں نہیں لگوں گو یہ کیا بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی